پرابلم ڈسکس کریں گے جو کہ ریلیٹی ٹو پروفیٹ اور لاؤس پرسنٹ ہے اس کی سٹیٹمنٹ ہے جی کہ جیسے آپ کو یہ ایک واج نظر آ رہی ہے اسے بیچا گیا ہے چھے سو روپے میں لیکن یہ نقصان میں بیچا گیا ہے اس کو پچیس پرسنٹ جو بھی بیچ رہے سے پچیس پرسنٹ لاؤس ہوا ہے ہم نے بتانا یہ ہے کہ اس کی اصل قیمت کیا تھی جب جتنے کی خریدی گئی تھی یعنی کاؤس پرائس کیا تھی تو یہاں پر ہم ایک ڈیٹا بنا لیتے ہیں سب سے پہلے سیل پرائس لکھ لیتے ہیں یہاں پر جو کہ روپیز سکس ہنڈرڈ ہے ٹھیک ہے جی پھر ساتھ میں بتایا گیا ہے لاؤس پرسنٹ تو وہ کتنا ہے جی ٹوینٹی فائف پرسنٹ ہے ٹھیک ہے جبکہ اس میں کاؤس پرائس اسے سی ڈاٹ بی لکھ رہا ہوں میں یہ کلکولیٹ کرنی ہے تو دیکھیں جیسے ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اگر کاؤس پرائس روپیز ہنڈرڈ ہو تو پھر سیل پرائس کتنی ہوگی وہ پیجھتر ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر ہم یوں بات کر لیں گے کہ ایف کاؤس پرائس کاؤس پرائس اس روپیز وان ہنڈرڈ چونکہ اس پر ٹوینٹی فائف پرسنٹ لاؤس ہے مطلب ٹوینٹی فائف پرسنٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹوینٹی فائف آؤٹ آف ہنڈرڈ یعنی ہر سو پہ پچیس روپی تو اس کا مطلب سو پہ پچیس روپی اس بندے کو نہیں مل رہے بجھتر پہ مل رہے ہیں پچیس نہیں مل رہے تو اس کا مطلب کہ پھر اگر کاؤس پرائس سو روپی ہوگی تو پھر جو اس پہ ہمارے پاس سیل پرائس ہوگی وہ کیسے آ جائے گی جی سیل پرائس ہم یوں نکال سکتے ہیں کہ کاؤس پرائس کاؤس پرائس اور اس میں سے مائنس کر لیں ہم لاؤس کو تو یہاں پہ چکہ میں نے ہنڈرڈ اسی لئے رکھا ہے کہ ہم نے چکہ پرسنٹ کے حساب سے دیکھتے تھا کہ سو پہ پچیس روپی لاؤس آ رہا ہے تو پچیس اس میں سے ہم مائنس کر دیں گے تو سیل پرائس آ جائے گی سیونٹی فائف روپیز ٹھیک ہے جی چلیں میں اس کے یونٹس بھی لگ دیتا ہوں روپیز سیونٹی فائف اب اگر ہم اس طرح سے ان میں دونوں جو قانٹٹیز ان میں اگر ریشو کے ساپ سے دیکھیں کہ کاؤس پرائس ایک طرف لکھ لیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم سیل پرائس کو دیکھیں تو دیکھیں جس وقت ہمارے پاس کاؤس پرائس تھی ہنڈرڈ تو سیل پرائس ہوگی سیونٹی فائف اب کاؤس پرائس کیا ہوگی کہ سیل پرائس ہو جائے چھے سو روپے ٹھیک ہے اس کا پتر ڈائریکٹ پروپوشن ہے اس میں ایک قانٹٹی میں انکریز آ رہا ہے تو دوسری میں بھی انکریز آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی انکریز آیا ہے اور یہاں بھی انکریز آیا ہے ان کی ریشو لے لیتے ہیں ایکس کی ریشو لے لیتے ہیں وان ہنڈرڈ سے اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں یعنی دونوں ریشو کو اور سکس ہنڈرڈ کی ریشو ہم لے لیتے ہیں سیونٹی فائیو سے تو یہ ہمارے پاس لکھا جائے گا ایکس آور ہنڈرڈ اور یہ آ جائے گا سکس ہنڈرڈ آور سیونٹی فائیو ٹھیک ہے تو یہ کتنا آ جائے گا جی سکس ہنڈرڈ ملٹیپلائے بے وان ہنڈرڈ اور دیوائیڈ بے سیونٹی فائیو دیکھیں فائیو کا ٹیبل سے بلکہ ٹوانٹی فائیو کا ٹیبلسے ٹوانٹی فائیو کو گراب تھری سے ملٹیپلائے کر سیونٹی فائیو آتا اور فور سے جو وہ پرسن ہے اگر آٹھ سور فائیو کی اصل گھڑی کی قیمت ہوگی تو اس پہ اگر پچیس پرسنٹ وہ لاز پہ بیچے گا تو اس کی پھر سیل پرائز وہ چھ سو روپے بن جائے گی